اگر ہمارے نبی کے خلاف کوئی ادنا بھی گستاخی کرے گا تو ہم خطعی برداشت نہیں کریں گے جو نرسیمہ نن سرسوتی نے جو کیا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ یہ دوبارہ نہ ہو تو اپنے عظم کو اپنے حاصلے کو بلند رکھنا ہوگا آپ کو اسی جو کانسٹیوشن کو جس کو مانتے ہیں بولتے ہیں ہم سیکولر ہیں سیکولر ہیں کیا خاک سیکولر ہو تم یہ یہی سیکولر ہے یہ ہمارا دیس سیکولر ہے آپ کہتے ہو کہ ہر دھرم کی یہاں پر رکھا کی جائے گی یہی رکھا ہو رہی ہے ہم اپنے نبی کے لیے اپنی جان دے بھی سکتے ہیں اور جان لے بھی سکتے ہیں تاکہ پھر کوئی جو ہے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی نہ کر سکے اور ہمارے دلوں کو تکلیف نہ پہنچا سکے نمشکار میں عشفی خانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں X24 News اس وقت ہیں پریاغ راج کے کوتوالی پہ یہاں کچھ لوگ ایک دھرم وشیز دھم سمدائے کے لوگ اکتریت ہوئے ہیں کسی بات کو لے کر آئے جانتے ہیں کیا ہے پورا پرکرن اور کس وجہ سے آئے ہیں جی ہم جامعہ مسجد کے نائب امام ہیں ہم لوگ یہاں اس لئے حاضر ہوئے ہیں کہ بہت دنوں سے جو ہے ہمارے مذہب کے خلاف ہماری کتاب کے خلاف اب تو ہمارے نبی کے خلاف جو ہے لوگ جو ہے گستاخیاں کرنے لگے ہیں اور جو مندروں کے مہنت ہو گئے رہے ہیں اب یہ لوگ بھی بوننے لگے ہیں جیسے کہ نرسنگانن سروسطی نام کے جو ہے انہوں نے ہمارے نبی کے شان میں بڑی بے عدوی کی ہے ہم مسلمان ہیں ہم اپنے نبی کو اپنے جان سے ہر چیز یعنی پوری دنیا سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ ہیں یعنی ساری جو دنیا ہے اس سے بھی زیادہ ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں اگر ہمارے نبی کے خلاف کوئی ادنا بھی گستاخی کرے گا تو ہم قطعی برداشت نہیں کریں گے اس لیے کہ ہم اپنے نبی کے لیے اپنی جان دے بھی سکتے ہیں اور جان لے بھی سکتے ہیں اس لیے کہ ہماری اور ہمارے جتنے ساتھ میں ان تمامی لوگوں کی ائی اپیل ہے حکومت ہند سے اور ہم لوگ قانون کے دائرے میں رہ کر یہ اپیل کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو جتنا جلدی ہو سکے قانونی کاروائی کر کے انہیں جیل میں ڈالا جائے اور انہیں سکت سے سکت سزا دیا جائے تاکہ پھر کوئی جو ہے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی نہ کر سکے اور ہمارے دلوں کو تکلیف نہ پہنچا سکے بس یہی ہماری اپنی آپ یہاں پر گیاپن دینے آئے تو کیا ان کے طرف سے کوئی ایسی آپ کو سمجھنا پرابت ہوئی ہم نے کل شام کو سیڈی منسٹیٹ مہودے کو فون کر کے بتایا تھا کہ جمعے کی نماز کے بعد جامہ مسجد اور شہر کے امن پسند لوگ یہاں ایک اٹھا ہوں گے زیادہ نہیں دس بیس لوگ ہوں گے آپ وہاں سے یہاں آ جائیں اور یہی پر ریسیف کر لیں میمرینڈم میمرینڈم دو لوگوں کو بھیجا گیا ہے راستی علف سنگھیک آئیوگ کو بھیجا گیا ہے اور بھارت کے راستپتی کو بھیجا گیا ہے عوقت کر آیا گیا ہے کہ داسنا کے مندر کے مہند نے جو آپتی ابھدر کری ہے پیغمبر صاحب کے خلاف تو وہ امانوی ہے اور ایسی باتوں کو کہہ کر سمبردائکتہ پھیلانے کا حق کسی کو نہیں ہے ہندوستان گنگا جمنی تہذیب کا ملک رہا ہے یہاں ہر دھرم کے لوگ اپنے اپنے آستھا کے صاحب دھرم کو مانتے ہیں کسی کو کسی کو کسی کو غلط کہنے کا دھکار نہیں ہے نہ ہندو کو نہ مسلمان کو اس لئے ایسی باتیں جو ہو رہی ہیں اس کو روک لگائی جائے اور ان کے خلاف سخت کاروائی کر رہی جائے ایف آئی آر کر رہی جائے تاکہ دوبارہ کوئی نہ قرآن پر نہ محمد صاحب پر انگلی اٹھانے کا ہمت کر سکے کیا مکرمہ پنجی کریت کرنے کا کاشواشن دیا ہے یا ہو گیا ہے مکرمہ دیکھیں ہم نے آپ کے سامنے ابھی سیٹی مینسٹیٹ صاحب کے مادیم سے جلادی کاری کے مادیم سے دو میورینڈم راشپتی مہودے کو اور ایو کو بھیج دیا انہوں نے لے لیا ریسیو کر کے لے گئے ایس پی سیٹی صاحب نگر نگر کے جو ایس پی سیٹی صاحب ہیں ان کے لیے ہم لائے تھے چٹھی بنا کر مقدمہ درج کرنے کے لیے کوتوالی میں تو وہ موقع پہ آج نہیں تھے بیزی تھے کہیں پر تو ان کے جگہ پر سیو صاحب آئے تھے سیو صاحب نے ریسیو کر لیا ہے ہم نے ان سے نیویدن کیا ہے کہ آپ عطی شیگر اس پر ترت گاروائی کرتے ہوئے اس کا مقدمہ درج کرنے انہوں نے اشواسن دیا ہے کہ ہم اس پر کاروائی کرائیں گے آپ کی بھاوناوں کو ٹھےس پہنچی ہے ہم اس پر کاروائی کریں گے انہوں نے اشواسن دیا ہے اب کام ان کا ہے ہمارا کام ختم ہو گیا جیس طریقے دیکھا کہ نگر کی کوتوالی چھیتر میں ایک وشیش سمدائی کے لوگ یہاں پر اپنی بات کو لے کر بڑی سانتی پوروک طریقے سے ایک گیاپن دیا ہے اور گیاپن دینے کے بعد جو ان کو آشواسن ملا ہے وہ آشواسن اس طریقے کا ملا ہے کہ مقدمہ پنجی گریت کریں گے کیمرہ پرسن آکاش رائے کے ساتھ میں اشپی خان اور آپ دیکھیں ایکس 24 نیوز ستھ میں ہو جائتے